سمیں کوئلے کے سنکٹ سے جوج رہا ہے جس کے چلتے ہیں ودد سنکٹ بھی گہراتا جا رہا ہے جس کے چلتے ہیں نئے نئے ودد ہتپادن کے وکل پتلا سے جا رہے ہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ دھوروں کی دھرتی کے انداتا اب ان کے ساتھ ساتھ بجلی بھی پیدا کریں گے اور یہ سب سمبھب ہو پایا ہے کہ ان سرکار کی مہتوکانچی یوجنہ پردھان منتری کسوم یوجنہ کی تحت ویکلپک طریقہ اپنانے کے کارن کھیتی میں کسانوں کی لاغت بڑھتی جا رہی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تحصیل کے راجہ سر پونوران کے کسان گرداری رال پارک نے اپنے کھیت میں کسوم یوجنہ کے تحت دو میگا وارٹ کا سولر پلانٹ اپنے سولہ بیگا کے کھیت میں لگایا ہے اس سولر پلانٹ کو لگانے میں قریب سات کروڑ کے قریب لاغت آئی ہے اس پلانٹ میں چھہ جار کے آسپاس سولر پلیٹ لگائی گئی ہیں جس میں گرمیوں کے دنوں میں چودہ ہجار یونٹ پرتی دن اور سردیوں کے دنوں میں دس ہجار یونٹ پرتی دن کے آسپاس ودد اتپادن ہوگا یہ بجلی آسپاس کے شیطروں کو دی جائے گی جس سے آسپاس کے شیطر روسن ہو سکیں گے یہ یوجنہ بھارت سرکار کی ہے جس میں دو میگا وارٹ تک کی پلانٹ کو سولر کے پلانٹ کو لگانے کے لیے یہ کسانوں کو ایک یوجنہ منائی گئی جس میں کسان اپنے کھیت پر جو بنجر گومی ہے یا کم اپ جاؤ ہے اس پر دو میگا وارٹ کا پلانٹ لگا سکتا ہے سولر کا یہ یوجنہ کا نام کسوم ہے کسوم یوجنہ کسوم ایک کمپوننٹ اور اس میں کیا ہے کہ دو میگا وارٹ تک کی پلانٹ لگتے ہیں اور اس سے جو برلی اتپن ہوگی وہ گھاؤں جو کی جیسے کی آپ کے یہ گرداری لال جی نے لگایا ہے آپ پر دو میگا وارٹ کا پلانٹ تو ان کی یہ کہ راجہ سر پاوران میں جو 33 کیوئی کا سبشک